نمسکار دوستو دیویا نسکے میں آپ کا ہر دکھ سواگت ہے اور میں آپ کے سامنے حاجر و فیر سے بہت ہی اچھا نسکہ لے کر جو بہت ہی اجماعہ ہوا اور ہنڈر پرسنٹ رجل دینے والا ہے دوستو میں بات کر رہا ہوں انچاہے بالوں کے ہٹانے کے بارے میں ایک ایسا اپائے لے کر آیا ہوں جو بہت ہی کارگر ہے اور اگر آپ علاج کرا کر آ کر تھک گئے ہیں تو یہ ہنڈر پرسنٹ کام کرے گا بس آپ اسے اپلائی اچھے سے کریں پوری ویڈیو پر بنے رہیں تاکہ ہیئر ریموول کریم بنانی بتا رہا ہوں اس کا استعمال اچھے سے کر سکے دوستو انچاہے بال اسٹری اور پروس دونوں کی سندرتہ کو کم کرتے ہیں لڑکوں کے ساتھ یہ سمسیہ کم ہوتی ہے لیکن یہ سمسیہ لڑکوں کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے تو آئیے ایک ایسی ہیئر ریموول کریم کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں جو ہنڈر پرسنٹ ورک کرے گی اور کبھی بھی پھر واپس بالوں کو نہیں آنے دے گی دوستو مہیلہیں ہمیزہ چہرے پر بڑھنے والے انچاہے بالوں سے پریشان رہتی ہیں اس کی وجہ سے وہ اپنی سندرتہ کو لے کر بہت زیادہ آسانکت رہتی ہیں اور ان میں آتم سمبان کی کمی بھی آ جاتی ہے کچھ مہیلہوں کے چہرے پر انچاہے بال کے آنے کی ماترہ بہت زیادہ ہوتی ہے جو بہت ہی بھدے بھی لگتے ہیں اور اس کی پرسنلٹی کو بلکل ڈیمیج کر دیتے ہیں دوستو چہرے پر بال آنے کے بہت سارے کارن ہیں جیسے ان میں انوان سکتا ہے تناو ہارمون میں پریبرتن ہارمون میں گڑبڑی کی وجہ سے ہونے والی سمسیاؤں جیسے داگ دھبے اور اتیرکت بجن کے بڑھ جانے سے بھی چہرے پر بہت زیادہ ماترہ میں بال آ جاتے ہیں بال آنے کے کارن اور بھی بہت سارے ہوتے ہیں جیسے ماسک دھرم کے بند ہونے سے اسٹرویڈ کریم لگانے سے اور کسنگ سنڈروم سے بھی جڑے ہوتے ہیں یہ کارن جس سے کی بال آ جاتے ہیں جس کے انترگت سریر بھاری ماترہ میں کارٹیسول نامک ہارمون اتپن کرتا ہے کچھ الگ نسلی ہے جاتی کی مہیلائیں مہیلاؤں کو چہرے اور سریر کے انحصوں پر بال بڑھنے کی سمجھا ہوتی ہیں تو دوستو میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں ایک ایسی کریم بتاؤں گا میں بنانے جس کو آپ اپلائے کریں گے تو کچھ ہی دن میں یہ بال آنے بند ہو جائیں گے اور پرماننٹ کبھی بھی پھر نہیں آئیں گے تو شروع کرتے ہیں تو دوستو جو میں کریم آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس میں چھ ساتھ چیزوں کی آپ کو ضرورت پڑے گی جو پنساری کی دکان پر بہت ہی آسانی سے مل جائیں گے اور آپ انہیں لاکر جیسے میں بتا رہا ہوں ایسا کریں ان کی ماطرہ بھی میں ساتھ میں بتاتا چلوں گا تاکہ آپ کو کوئی دکت نہ ہو دوستو جن چیزوں کی ہمیں جو پڑے گی ان میں سب سے پہلے ہے ہر تال دس گرام لانی ہے ہر تال میں لکھ کر بھی بتا رہا ہوں تاکہ سننے میں آپ کو دکت نہ ہو منسل دس گرام بوجا چونہ دس گرام سنک بسم دس گرام نمبو کارس پچاس ایمل اور ایک آپ کو گلاب جل کی سیسی لینی ہے اور ایک ایلو ویڑا کوئی بھی اچھی سی کریم لے لیں یا پھر ایلو ویڑا اپنا پراغرتک اگر آپ کے گھر میں کوئی پودا ہے تو اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں دوستو سب سے پہلے میں بوجہ ہوئے چونے کے بارے میں بتا دوں چونے کا نام آپ سبی نے سنا ہوگا جس کا پریوگ ہم گھر میں پتائی اور تماکو اور کھینی آدھی میں کھانے میں کرتے ہیں دوستو یہ بینہ بوجہ بھی آتا ہے جو پتھر کے روپ میں ہوتا ہے اگر آپ گھر پر بوجانا چاہتے ہیں تو دس گرام چونہ لے لیں اور اس سے تین چار گناہ پانی لے لیں اور اس میں بھیگو کر چوبیس گھنٹے کے لئے رکھ دیں جب یہ بلکل شانت ہو جائے گا تو اسے پانی کو ہیک دیں اور اس کا جو چونہ بچے گا اسے پریوگ کر سکتے ہیں اور اگر آپ ایسا نہیں کرنا چاہتے ہیں تو دس گرام بوجہ ہوا چونہ لے آنا ہے جس کو ہم اس دوائیوں کے ساتھ پریوگ کریں گے تو دوستو اپروک سبھی جو ساماگری میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ پنساری کے دکان سے مل جائیں گی بہت آسانی کے ساتھ اب کرنا کیا ہے ہرتال مینسل اور بوجہ چونے کو بہت ہی بریق پیس لیں اور اس میں سنکھ بسم اور نیموکارس ملا کر خوب اچھی طریقے سے گھوٹ کر دھوپ میں سکا لیں اور جب یہ دھوپ میں سوک جائے تو اسے ایک بار پھر سے کھرل کر لیں تاکہ یہ بہت ہی مہین اور بریق آٹے کے روپ میں یہ آپ کو پاس مل جائے جب اسے آپ کافی بریق پیس لیں گے تو اسے بھر کر آپ کو ایک کانچ کی یا پلاسٹک کی بوتل میں رکھ لینا ہے رکھنا ایسے اس میں ہے تاکہ اس پر کوئی سیلن وغیرہ نہ پہنچ سکے اب آپ کو استعمال کرنے کا میں طریقہ بتانے جا رہا ہوں اسے دھیان سے سنیں تاکہ کوئی آپ کو نقصان نہ اٹھانا پڑے دوستو جب بھی آپ کو اسے استعمال کرنے کے ضرورت پڑے یعنی کہ آپ کو 48 گھنٹے میں ایک بار یہ استعمال کرنا ہے مان لیا بھی پیک لگایا آپ نے دو دیا اس کے بعد میں 48 گھنٹے پھر آپ کو نیامیت روپ سے یہ کرنا پڑے گا تو جب بھی آپ کو استعمال کرنا ہو اس پاورڈر کو لیں آوستکتہ انسار آوستکتہ انسار کا مطلب ہے جتنے بھی آپ کے بال جنہیں تو آپ ہٹانا چاہ رہے ہیں ان پر یہ اپلائی ہو سکے اتنی ماطرہ میں لینا ہے اور اس میں گلاب جل ملا لینا ہے اور گلاب جل اتنی ماطرہ میں ملانا ہے تاکہ یہ پیسٹ کے روپ میں کریم کے روپ میں بن سکے اور جب یہ پیسٹ بن جائے تو فیس پیک کی طرح اسے ان بالوں کے اوپر اپلائی کر لینا ہے اور لگا کر کچھ دیر کے لیے چھوڑ دینا ہے جب یہ سوک جائے تو اسے گرم پانی گنگنے پانی سے دھولینا ہے یا کسی روئی کے فوہے کے مات دن سے گرم پانی میں ڈوبوڑوڑوڑوکر رگڑ رگڑ کے ساف کرنا ہے تاکہ بال نکلیں کمجور پڑ جائیں گے کچھ اور جب یہ ساف ہو جائے تو اس پر ایلو گریرہ جیل کا استعمال کریں تاکہ کوئی جلن نہ ہو اور ہاں دوستوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر اسے استعمال کرنے کے بعد کوئی جلن وغیرہ ہوتی ہے تو اس میں ماترہ کم کر کے اور گلاب جل کی ماترہ بڑھا لیں تاکہ نقصان نہ ہو اور اگر اس کے بعد بھی الرجی ہوتی ہے تو پھر اس پر یوک کو رہنے دیں تو اسی پرکار آپ کو اس کا پیک بنا کر 48 گھنٹے بعد پھر سے یوز کرنا ہے اس کا پرنام کیا ہوگا کیسے آپ کو پتہ پڑے گا کہ بال کم ہو رہے ہیں جب آپ اسے کر لیں گے تو دو چار بار کرنے کے بعد میں آپ کے بال دیرے دیرے سماپت ہو جائیں گے لیکن پھر ایک بار وہ نئے بال ہو گئیں گے تو آپ کو یہ پریوگ چھوڑنا نہیں ہے 48 گھنٹے کے بعد لگاتار کرتے رہنا ہے جب تک کی بال نکلنے سماپت نہ ہو جائیں اور کچھ ہی دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ بال نکلنے کی جو در ہے وہ بہت کم ہو گئی ہے اور آنے والے ٹیم میں وہ بالکل نکلنے بند ہو جائیں گے جب بند ہو جائیں اس کے بعد بھی کچھ دن کرتے رہیں تاکہ وہ دوبارے سے نہ نکلیں تو دوستو یہ کیسا نسکا ہے اس کے پریوگ سے جو انچا ہی بال تھے چاہے وہ کتنے بھی موٹے ہو چکے ہوں وہ جھڑ جائیں گے نکل جائیں گے اور پھر آپ کا جو چہرہ ہے وہ بلکل بے داغ اور بہت ہی اچھا ہو جائے گا تو دوستو یہ تھی جانکاری بہت ہی اچھا نسکا ہیئر ریموونگ کریم بنانے کا جو بہت ہی آجمایا ہوا ہے بس دھیان یہ رکھنا ہے اگر ایلرڈی کرتی ہے ایک دو بار لگانے سے تو اسے پریوگ نہیں کرنا ہے جن کو ایلرڈی نہیں ہے جن کی ٹوچہ سینسٹیو نہیں ہے وہ اسے کرتے رہیں تو بال نشطیت روپ سے نکل جائیں گے تو کیسی لگی جانکاری کرپا کمنٹ میں بتائیں تو ملتے ہیں اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کرپا کر کے سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو میں آپ تک پہنچا سکوں سب سے پہلے اور میرا آپ سے نویدن ہے کرپا اگر جانکاری اچھی لگتی ہے تو لائک اور سیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو اور سبسکرائب ضرور کر لیں اس سے کی میرا بھی حوصلہ بنا رہے اور میں بھی آپ کی سیوہ میں ایسے ہی جانکاریا اچھے اچھی لاتا رہا ہوں میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ جو بھی جانکاری دوں گا وہ آجمائی ہوئی ہوگی اور ہانے کارک تو بلکل بھی آپ کو میں بتا ہوں گا ہی نہیں تو نمستے ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے جائہن نمشکار